السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے بڑی خبریں ہیں جی دبائی سے دبائی میں جناب پھر جناب میلہ لگ گیا ہے سیاسی میلہ اور مریم نواز صاحبہ پہنچ گئی ہے بلاول بھٹوز پہنچ گئے ہیں زرداری صاحب پہلی پہنچے ہیں بڑے میہ صاحب پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ جناب علی مستقبل کی ساری کھچڑی کہیں یا پلاو کہیں پلاو بان رہا ہے جی پلاو ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ نگران حکومت کے بارے میں فائنل فیصلہ آج جائے گا کب آئے گا کال آئے گا انشاءاللہ کال فائنل فیصلہ کون ہوگا دیکھیں پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب آصف علی زرداری کو فری ہینڈ دے دیئے گیا ہے کہ نگران وزیر اعظم تیرا نہیں ہوگا لیے گی نگران وزیر اعظم آئی ایم افدہ ہونے ٹھیک ہے ہاں اگر شباہ نواز شریف صاحب ڈٹ جائیں مریم نواز ہے وہ ڈٹ جائیں تو پھر کامیابی مل سکتی ہے اور وہ کامیابی جو ہے وہ بڑی بھرپور ہوگی اور پھر کوئی بھی بان سکتا ہے پھر آپ بھی بان سکتے ہیں میں بھی بان سکتا ہوں کوئی بھی بان سکتا ہے اگر نواز شریف صاحب ڈٹ جائیں ڈٹ کے جو ہے نا وہ آ جائیں تو تو بہرحال یہ کل تک بڑی اہم خبر جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی پہلے جو میں نے آپ کو نام بتایا تھا اس میں تو فائنل محمد میاں سومرو کا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دو الیشنل جو نام تھے باکر صاحب جو گورنر سٹیٹ بینک تھے اور یہ کیا نام ہے اس کا حفیظ شیخ ٹھیک ہے لیکن آئی ایم ایف کہو گا یہ ذہن میں رکھنا میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ کو بہت چوکنہ ہونا پڑے گا مسٹر شباز شریف صاحب بہت چوکنہ ہونا پڑے گا یہ خبر ہے دوسری جناب خبر یہ ہے کہ یار جی کیا مزاک ہے بجلی گیس پانی غریبوں کے لیے آپ اتنی وہ بڑھا رہے ہیں دوسرا جو آج لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ وزیرعالہ کے لیے دو ہیلیکپٹر نئے لیے جا رہے ہیں ہر اسسٹنٹ کمیشنر ڈیپٹی اسسٹنٹ کمیشنر کو تیرہ سو اور سولہ سو سی سی کی نئی گاڑیوں کا آرڈر ہوئے ہیں نئی گاڑیوں کا ہر وہ پرانی پتنی کدھر جائیں گی اپنے وہ بھی اس کے بچے بچے لے لیں گے تو نئی گاڑیوں کا آرڈر ہوئے ہیں یہ بہت بہت ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے سر آج صبح تو جو میں ویڈیو بنا رہا تھا نا جب میں نے بجلی کی وہ سنے تو یقین کرو میرا تو دل جو ہے وہ بلکل بیٹھ گیا تھا اور میرے ایسے رونے والی پوزیشن ہو گئی تھی کہ یار اتنا زیادہ ظلم جاتے 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 بھی برا کرنے والے انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے تو یہ ان کو کیسے لوگ ووٹ دیں گے پھر جناب ابھی شباہ شریف صاحب کی تقریر لگی ہوئی تھی کہ جناب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو انہوں نے کیا ہے ڈراما کہ وہ فراد کر کے عمران خان نے اپنے جناب مقاصد پورے کیے ہیں اور پانچ سو کنال زمین جو ہے وہ اپنے اور اپی پنکی پیرنی کے نام کروائی ہے وہ ہے اس کی اوپر بڑی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے جناب یہ یہ کیا ڈراما کیا ہے اور اس میں ملک ریاض بہریہ ٹاؤن والے جو ہیں وہ آزم خان کی طرح وعدہ ماف گواہ بننے والے ہیں ساجی وعدہ ماف گواہ کی نا لائن لگ گئی ہے جیسے اب کیوں میں کھانا لے رہے ہوتے ہو نا وہ لائن لگ گئی ہے وعدہ ماف گواہوں کی ٹھیک ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ کل ایک اور بڑی خبر بھی جو دبائی میں آئے گی نا وہ آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ساری مسلمی قنون کے بھی جو حرار کی ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے پہلے یہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب دبائی سے پاکستان جائیں گے پر سو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نئی نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر لندن آئیں گے اور کل پھر نیا فیصلہ ہونے کہ نواز شریف صاحب لندن آئیں یا پاکستان جائیں بہتر یہ ہی ہے ہمارے مشورے پہ عمل کریں بہتر یہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب سیدھے پاکستان جائیں ایک مہینہ اپنی جناب وہ کریں کیس بھکتیں اور سارا صفائی صفوئی کر کے پھر الیکشن مہم کے لیے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اور آج یہ جناب پہلے ایک اور وہ ہیڈ تھا آج یہ والا گفت ملے ہمارے ایک امران خان صاحب جو بر بنگم سے مجھے سپیشل ملنے آئی پوری فیملی اور ہم نے کتنے مزے کیے اور کیا سیاسی باتیں کی اور امران خان کی اوورسیز میں کیا پوزیشن ہے کیا کھانے کھائیں یہ ساری چیزیں بھی آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی ساری ویڈیو دیکھے کرو ہم آپ کو بڑی اچھی اچھی چیزیں کئی دفعہ باتوں باتوں میں بتا رہے ہوتے ہیں اور اب خاص طور پر امران خان نے اوورسیز والوں کو کیا کیا اور ان کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا یہ دیکھیں اسلام علیکم جی آج سارا دینم کامران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ پہ رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نشان طورس کا یہ طورس ریسٹورنٹ ہے اور ہم نے در پندرہ بیس منٹ انتظار کیے پھر ہمیں جگہ میں لیے یہ پوری فیملی ہے یہ ہمارے پیارے دوست ہیں یہ سامرے کا یہ سامرے کیا حال ہے الحمدللہ شکر اللہ ساتھے یہ بدا ہے کہ کب سے آپ ادر برمنگا میں ہیں چاری ساتھ سید ہے برمنگا میں اچھا الحمدللہ تو پیشے کہاں سے تلوگ ہے لاہور سے تلوگ لاہور سے ٹھیک ہے کون سے کاروبار کرتے ہیں کیا ہے میں ادھر چھوٹی تھی کمپنی ہے لینڈ روگا جیگوار اس میں جاگوار جیگوار جیگوار اچھا جیگوار کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں ان سے ان ٹچ رہتے ہیں ہر وقت تونٹی فور سیون ان ٹچ رہتا ہوں اور الحمدللہ انشاءاللہ میاں نواشی اس سب جا پاکستان جائیں گے اس کی باغ دور سپا لیں گے اور پاکستان ترقی کی طرف گمزن ہوئے گا یہ جو یہ جو منافقت ہوئی ہے پچھرے تین چار ساتھ اس سے اللہ پہلا نے ازادی دی ہے تو الحمدللہ اب میاں صاحب کا انتظار ہے کہ صاحب بسم اللہ خیانز اللہ ہور جائیں پاکستان جائیں اور باغ دور سمالیں اپنے ہاتھ میں اور پاکستان ترقی کی طرف جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جتنی ترقی کرے گا ہمیں اتنی دل خوشی رہی گی یہ دیکھیں تھوڑی آواز کا مسئلہ ہوتا ساری کریں گے کیونکہ ہم ایتوہ کے ریسٹورن میں بیٹھے ہیں اور وہاں بڑا راش ہے تو کامران صاحب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی ہے تو عمران خان کے یہ دعویٰ ہے کہ اوپر سید میں سارے میرے بندے ہیں کوئی دوسری پارٹی کا بندہ ہے ہی نہیں اوپر سید میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا سننے میں دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تب پتا چالتا ہے اب میں آپ کو کہہ دوں کہ یوکے میں سارے مسئلنی نونکے ہیں تو سارے نہیں ہو رہا لیکن میجورٹی ہے اس نے ایک بیلڈ کیا تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اب جب اس کو پتا چاہ رہے ہیں عوام کو دنیا کو پتا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے تو اب وہ بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں اور وہ ہمارے قائل میاں محمد نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ شہر آئے گا سب کو بگائے گا اور انشاءاللہ اللہ کو خمسے پاکستان کی باغ دور سمالیں تو کامران صاحب یہ بتائیں کہ نو مئی کے حوالے سے بھئی یہاں پہ کیا لوگوں کے تصورات ہیں پاکستانیوں کے نو مئی کو جو اس کنٹری پاکستان میں کیا ہے اس کی ہم مخاطفت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو شہید ہوئے ہیں ہم تو رات کو سوئے ہوتے ہیں وہ جو بارڈروں کے فنبانیاں دیتے ہیں کبھی ان کا اپنے سوچے ہیں آپ اپنا دیکھیں کہ رات کو سوئے ہیں آپ فیملی کے ساتھ گھتے بھی لیا کہ وہ ہماری فاجت کے لیے ہیں ہم تو ان کو یہ کہا جائے کہ ان کو گلاو جلاو کر دے ہو اس کے لیے غمزہمت کر دے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پاکستانی گوام میل کو چاہیے کہ یہ سختی سے بھانگ کریں ان کو سزا دیں جنہوں نے ایسے کام کیا ہے اور آئندہ پاکستان میں ایسے گا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی ہے ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ قسم کے ہمارے قانونی ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی ویش رکھتے ہیں تو ابھی جب کھانا آئے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج ساری محظوانی یہ ہمیں سیر کی بھی قرار ہیں اور بہت معارہ ہیں تو یہ دوسری ملقات ہیں ہماری سار منصر سار میرے بھائی ہیں اور کوئی بھی پاکستان سے ہمارے پاس آئے عالقہ متعاللہ اس رسپیکٹ کہتی ہے تو یہ تو میرے بھائی ہیں ان سے پاکستان میں ملاقات اقاف ہوئی ہے انہوں نے بھی ماری جو دریزت کی ہی ہمیں پتہ ہے تو الحمدللہ جتنا ہوئے گا ہم کریں گا اور انشاءاللہ مزید آگے جم نیکس ملاقات کریں گے پھر بھی ہوئے گی ویڈیو بھی بنے گی اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحبی امت کی پھر میاں نے نارے بچے اور انشاءاللہ جاں ریکشن ہوئیں گے میں پاکستان میں ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں پاکستان میں ہوں گا ووٹ ڈالوں گا اور پاکستان میں دیکھیں گے پجاب میں کیا ہے پنجاب شیر کیا انشاءاللہ شیر کہیں گے شیروں والا بیان دیئے ہیں سار آئی لائک ایڈ ویری مچ آئی لائک ایڈ آپ نے کامران صاحب کی بڑی دیکھیں باتیں سنی ہیں دل جوان ہو گیا سارجی شیر تو تو ہی نعرہ لائے ہیں تو ان کی میسیز ہیں جناب میسیز کامران میڈنڈی آپ پاکستان کے حوالے سے کس پارٹی کو زیادہ پسند کرتی ہے نون لیگ کو نون لیگ کو اسلام علیکم نون لیگ میری فیبرل پارٹی ہے ہمیں خود سپورٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ دعا کرتی ہوں سارجہ شیر آوے یاوے فیلال تو وہ بارے پاس ہے اس کنٹری میں بیجیں گے ان کو پاکستان بیجیں گے انشاءاللہ نواز شریف کے لیے دعا ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شباز شریف کو بھی صحت دے نواز شریف کو بھی ہماری حکومت بس ہمارے ملکہ کنون تھوڑا سا اچھا کر دیں سفیہ کوش بہت پیس رہے پلیس ذرا ان کی طرف مہنگائی کام کر دیں یہ ان کی بڑی پیاری بیٹی ہیں یہ ویسے غیر سیاسی ہیں لیکن کوئی بیان دینا چاہتی ہیں آپ میں پاکستان زندہ بہت دولے جی کہ یہ کامران صاحب کا ناشتر کھانا بھی آگئے ڈینر یہ ہے چکن کا سٹیک ہے اور چکن ہیٹ پاسٹا اور رائس اور یہ جو ہے وہ مشروع والا ہے ٹھیک ہے اور ایک کامران صاحب دے جوانی دراز دیکھنو لیم کھا رہے ہیں ایس ایج ایجی لیم کھا رہے ہیں لیم جی بہت مزہ آ رہے ہیں بہت مزہ جی بہت اچھا محول ہے ادھر ہم سٹار بکش کافی میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ہماری بیٹی ہے یہ سارا اور ہم ادھر کافی پی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلافل ہیں یہ کامران صاحب کا بہت شکریہ ہمیں سہر کروا رہے ہیں اور بڑا مزہ کروا رہے ہیں سہر سے زیادہ ان کی باتیں مزے کی ہیں کامران صاحب کا بہت شکریہ ہمیں سہر کروا رہے ہیں یہ حلال حلال صاحب کا بہت شکریہ ہمیں سہر کروا رہے ہیں یہ جانا یہ جانا ایک ٹھول میٹ رہنب نے میرے کہا تھا میں نے کہتے چل سو کی تے کہتے نہیں ماما یہ میں آپ کی رہنٹی بھی دے میں نے سینویچ پس پر رہے ہیں شکریہ ہوا گے بہت شکریہ ہوا گے بہت شکریہ ہوا گے میں اچھا ہی کہتا نوردہ صلی اللہ حرام مو جیسے جان دی دے رہے ہیں اب اللہ وہ نہیں باہت شکریہ ہوا گے اچھا میں ہی چلتے کہ کچھ لی گیا ہم کوتھوں نے انہیں ملہ صاحب کو انہیں بلایا ہے حلال لیکن ہمارے نام کریں گے یکین کرو وہنہ صاحب ہے ساری زیادہ جیسے بہت شکریہ ہوا گے پہلا ہی انہیں بھرگن و ہنڈگار کے لائے ممپی ہے کہنا دیارا خلال نہیں آئی مولا پچھیا کرنے حج جھی خلال دیکھیں کیسے تانگ گلی ہے تانگ گلی ہے یہ لیکی پاتھ میں یکمز کوTERور سارے پہلے 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 شکریہ سارے کھلے پہلے یہ ایک دنیا ہے یہ شکریہ ہے یہ ایک دنیا ہے یہ چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے نہیں نہیں سر آتی رہا ہے چار سو سمجھے چار سو چار سو چھوٹی ہے ہاں totally موسیقی 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 چینہ نے اپنا کلچر مطارف کروانے کے لیے ہر جگہ اپنے حساب سے ایک ٹاؤن بنایا ہوتا ہے ہر بڑے شہر میں تو یہ آپ دیکھیں ادھر پیچھے چائنیز ہیں تو ان کے بورڈ وغیرہ ہر چیز چائنیز ہیں یہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ آج ہے